اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نسل در نسل جہاد سے حریت پسندی کے جذبے سے سرشار رہے ہیں ان لوگوں نے خون بہایا ہے خون دیا ہے محترم آپ کی تو نسل در نسل ہسٹری ہے کہ آپ کی خون ابو اجداد کا اس ملک کی بنیادوں میں بھی ہے اسلام کی بقا اور دوام کے لیے بھی یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں میرے پیشلے انٹرویو میں یہ باتیں ہو چکی ہیں آپ کا اتنا گہرا تجربہ ہے آپ راہ کے لیے بھی بہت زیادہ مطلوب شخص ہیں آپ نے گزشتہ انٹرویو میں کیجی بی کا نام لیا اور میں بتاتا چلوں کہ یہ روس کی برنام ترین ایجنسی کیجی بی اس کا نام ہے برموساد جو ہے یہ اسرائیل کی ہے شاید آپ لوگوں کو پتا نہ ہو تو اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے آپ اگر اپنے جو پرانا آپ کے جو ایک مضاحمت کی ایک پوری ایک ہسٹری ہے آپ کی اگر اس ہسٹری کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو کشمیر بالکل اس وقت آئیسولیٹ ہو چکا ہے ہم نے مسلم دنیا کے مسلمانوں کو تو ہار پہنے مودی کو بلا کے ہار پہنائے ہم نے کشمیر سے سمجھوتا کر لیا ایک طرح سے کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے جب کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے تو انہیں اپنی آزادی کی جنگ اب کیسے لڑنی ہیں باہر کے تمام راستے بند ہو گئے کشمیری عوام کے لیے دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے گجرات میں ہو چکا آگرہ میں ہو چکا احمد آباد میں ہو چکا سب ہسٹری آپ کے سامنے آپ کی ہسٹری پر بڑی گرپ ہے تو میں کہے آپ کا پیغام ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا ہے کشمیریوں کے لیے کیا ہے کہ اب وہ اپنی آزادی کی جنگ کیسے لڑیں انسانیت پہ جو اللہ کے حسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا حسان یہ ہے کہ موجودہ تاریخ میں کہ اللہ پاک نے ہم تمام جو مسلمانان برسغیر ہیں ہماری جو تاریخی حوالے سے سستیوں کے باوجود ایک حقیقت کو یہ میں اللہ کا ہی شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک سامنے لایا مولانا ابو الکلام آزاد مولانا حسین امد مدنی اور ان سب کے نظریے کو غلط ثابت کیا اللہ پاک نے اور محمد علی جنہ اور علامہ اقبال کے نظریے کو سچ ثابت کیا کہ اس وقت جو ہندوستان میں وہ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے شہریت کی بنیاد پر جو ان کا کالا قانون ہے کشمیر کے حوالے سے جو ان کا ظلم و ستم وہ سب کے سامنے سب سے پہلے تو میں مخاطب کروں گا پاکستانی عوام کو پنجاب خصوصاً اسلامباد اور صد پختونخواب علی جنہ کے دیکھیں کشمیر اور ہم الہیدہ نہیں ہیں اس وقت بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا سب مسلمانوں نے دو قومی نظریے کے حق میں بات کی جس کی وجہ سے قائدہ عظم محمد علی جنہ کامیاب ہوئے ان کی ٹیم کامیاب ہوئی پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو کشمیر اس وقت سے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا بریٹش اور گاندی صاحب اور نہرو صاحب کی ملی بھگت سے ایک حل شدہ معاملے کو انہوں نے جانبوج کے ڈسپیٹ اٹھ کر کے وہ چلے گئے اور کشمیریوں کی رائے اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ تھی جیسے لاہوریوں کی رائے تھی جیسے بلسانیوں کی رائے تھی جیسے سندھ والوں کی رائے تھی تو ہمارے ایک بھائی کو جیل میں بند کر دیا گیا کشمیری بھائیوں کو ان کی اوپر ظلم ہم سب کو ایک نظری کے ساتھ ایسی حمد کرنی ہے کہ ہمارے حکمرامی سمجھ جائیں کہ صرف ائرپورٹوں پہ بینر لگانے سے صرف میڈیا پہ بات کرنے سے اور صرف اقوان متعداد میں تقریر کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تائیوان کا معاملہ ہے چین کا ہنگکون کا معاملہ تھا ان کا یا بینر لگانی اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں یا ایسٹ تیمور کے اوپر جس طریقے سے آسٹریلی آگے آیا یا مغربی دنیا آگے آیا انڈونیشیا کے خلاف پاکستان نہیں قوم بڑی مارکت الارا قوم ہے اگر افغانستان میں یہ دوسری تفاصل پر پاورز ناکام ہو رہے ہیں یہ پاکستانیوں کے بغیر نہیں ہے پاکستانیوں کا بنیادی کردار ہے اس میں تو کشمیریوں کے حوالے سے کیوں ہم متفقہ اقلاحہ عمل عوام مہم بے وطن پاکستانی اس پہ بلکل سر پہ کفن باندھ کی سیاسی طور پہ اس وہ انداز ہم نہیں اپنا رہے ٹی وی پہ پروگرام آ رہے ہیں جی کشمیریوں کے ریلی یہ بہت ناکافی ہے عوام کیوں سڑکوں پہ نہیں نکلی جی تحریک ختم نبوت کے بارے میں وہ نکلی کیا وجہ ہے ہماری جو محب وطن پارٹیاں مسلم لیگ پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام اتنی بڑی لانگ مارچ وہ کر سکتے ہیں ادھر تک آ سکتے ہیں جماعت اسلامی اس حوالے سے کہ کشمیریوں پہ ظلم ہوا یہ سینکڑوں دن گزر گئے کیوں سڑکیں کیوں نہیں بھر گئیں کیوں لوگ نہیں نکلی ہم ہی اصل قوت ہیں کشمیریوں کی اور روز حشر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا حکمرانوں سے کبھی ہم یہ امید نہ کریں کہ وہ خودی پالیسیز بنا لیں گے وہ عوامی پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ بنائیں گے عوام کوٹنا پڑے گا عوام میں کیا لاہور میں اسلامباد میں پنڈی میں یہ بڑے شہروں میں کیا ہمارا پڑھالے کا طبقہ ہے ہمارا لکھاری جو طبقہ ہے میڈیا کا جو طبقہ ہے کیا وہ ختم ہو گئی ہے اگر کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ ہمارا ان کا تمدن سب چیز نہیک ہیں وہ تو غلط فہمی تو ختم ہو گئی وہ تو صاف ظاہر ہو گیا مودی صاحب کا احسان باکہ کسی کا احسان نہیں انہوں نے اپنا اصل شکل دکھا دیا تو لوگوں کو نکلنا چاہیے اگر دیکھیں کشمیر کے معاملے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم نے دو قومی نظریہ کو سوالیہ نشانم نے بنا دیا ہندوستان خود دو مقمی نظریہ کو زندہ کر رہا ہے ہمیں تو دس گناہ زیادہ ہمارے آبا اجداد نے قربانیاں دی ہمیں اٹھنا پڑے گا کشمیر ہے تو پاکستان ہے کشمیر نہیں ہے تو پاکستان نہیں کشمیری بھائیوں کو میں کہوں گا ہندوستان کے مسلمانوں کو میں کہوں گا وہ اس وجہ سے میرا ایمانی فرض ہے کہنا کشمیری بھائیوں کا تو مجھے یقین ہے وہ خوش ہوں گے ہندوستان کے بھائی تو مظلوم ہیں مجھے نہیں پتا ہے وہ کیا میری بات سے مطلب لیتے ہیں لیکن قرآن و سنت ہمارے لئے بنیاد ہیں اور وہ بھلے طریقے سے اس چیز کو سمجھ جائیں کہ دو قومی نظریے میں ہی ہماری بنیاد ہے اور مسلمانوں کے ایکتے میں ہی بقا ہے ہاں بالکل یہ جو ہندو اندہا پسندی ہے یہ کبھی نہیں رکے گی وہ تسلی کر لیں اس بات پہ وہاں کچھ ایسے مذہبی لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے اور پاکستان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن وہ حقیقت کو سمجھیں لو ان کو بے وکوف نہ بنائیں ان کو متحد ہونا چاہیے ہم ہر حوالے سے دعاوں میں سیاسی طریقے سے ہر حوالے سے ان کے ساتھ ہیں شہریت کا یہ قانون بین الاقوامی طور پر انتہائی کالا قانون اس جدید دنیا میں کسی صدی میں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا جس طرح فلسطین کے حوالے سے دنیا کی جو مجرمانہ خاموشی ہے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ وہاں نہیں ہو رہا بڑی مجرمانہ خاموشی ہے شہریت کا کالا قانون دنیا میں کوئی سوچ نہیں زکتا کہ جو مسلمان ہوگا اس کو شہریت نہیں ملے گی آپ بھرما میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا نسلی بنیادوں پر ہوا کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا اور پاکستان کے ساتھ وفاداری وہ ہمارا ایمان ہے دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا جتنے اسلام دشمن ہیں دنیا میں وہ پاکستان کے خلاف ہیں اسرائیل دنیا کو تسلیم کرے گا پاکستان کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کی بنیادی اساسی وہ ہیں قرارداد مقاصد ہے ہمارا آئین ہے ہماری بنیاد ہے ہماری تیوری ہے تو وہ تو کسی صورت میں ہمیں تسلیم نہیں ہے ہم بھی متمین ہیں ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں زبردستی وہ ہمیں کیونکہ جب تک ہم اپنا ایمان اپنے نظریہ نہیں چھوڑیں گے وہ ہمیں اپنائیں گے نہیں پاکستان کی مضبوطی میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اور کشمیریوں کے لئے اٹھنا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دو بڑی باتیں انہوں نے امپورٹنٹ کی ایک جو انڈیا اور کشمیر کے مسلمانوں کے لئے بات انہوں نے بتائی تو میں اکثر جگہ پر محروم شورش کشمیری کا کال کوٹ کرتا ہوں آج پھر آپ کے لئے کوٹ کرتا ہوں شورش کشمیری نے کہا تھا کہ ہندو وہ قوم ہے جس نے ہر طاقتور کی پوجہ کی ہے خواہ وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو اور ہر کمزور کو پیروں تلے کچلا ہے خواہ وہ انسان ہی کیوں نہ ہو اور اب دیکھ لیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے صرف کمزوری کی بنا پر اور سانپوں کی بندروں کی شیروں کی ہاتھیوں کی پوجہ کی جاتی ہے کیونکہ وہ طاقتور ہیں تو خدا رہا طاقت اکٹھی کیجئے دوسرا محترم مینگل صاحب نے خلسطین کی بات کی نظریاتی اساس کی بات کی تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ڈیوڈ بن گوریان اسرائیل کے پہلے وزیراعظم اس نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ملک سے ہمیں خطرہ ہے جس کا نام ہے پاکستان جو نظریاتی اساس پر بنا ہے ہمیں ہر قیمت پر پاکستان کو ختم کرنا ہے یہ آن دے ریکارڈ ڈیوڈ بن گوریان اسرائیلی وزیراعظم کی پہلی تقریر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دشمنوں کو پہچانیے دوشت اور دشمن کی تمیز کیجئے اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو السلام علیکم